بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے جلیل القدر اور عظیم المرتبت والدین عطا فرمائے جنہوں نے ہماری تربیت و نگرانی زیور علم سے آراستہ کرنے اور اسلامی آداب سے مالا مال کرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی باری تعالی ہمارے محترم والدین کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہو نظام الہی کے مطابق اس دنیا دنی کو چھوڑ کر ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جاملے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے ہر طرح کی اخروی سعادتوں سے ان کو سر فراز فرمائے لیکن الحمدللہ والدہ محترمہ بقید حیات ہیں اب وہی ہماری ماں ہیں اور وہی باپ ہیں باری تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر دراز فرمائیں اور ان کی دعاوں سے دیر تک ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں اسی طرح ہمارے بڑے بھائی برادر بزرگوار حضرت اقدس مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے لئے اب والد محترم کے درجے میں ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھیں اور ان کی شفقتوں سے اور عنایتوں سے دیر تک ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں حضرت والی صاحب نور اللہ مر قدہو کے سانحہ وفات کو دس دن گدر چکے ہیں لیکن آپ کے سایہ شفقت سے محرومی کا تصور دل کو ایسا بیچین اور قلب و دماغ کو ایسا مزدر کیے ہوئے ہیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ذہن پر ایسا بوجھ ہے جس کی تعبیر کے لئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے سچائی یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے حضرت والد ماجد نور اللہ ہمار قدہو کی وہ قدر اور خدمت نہیں کی جس کی وہ مستحق تھے آج رہ رہ کر ان کی شفقتوں کا عنایتوں کا اصلاح کا ایک ایک باب اس طرح یاد آ رہا ہے جو آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کو تھمنے نہیں دے رہا ہے قدم قدم پر ان کی یاد ستاتی ہے ہر وقت ان کا خوبصورت چہرہ شفقت بھری گفتگو نگاہوں کے سامنے اور ذہن و دماغ کے اندر رہتی ہے اب کون ایسا ہوگا جو ہماری حرکات و سکنات پر اور احوال پر گہری نظر رکھنے والا ہو اور کسی بھی معاملے میں ذرا بھی غلط روش اختیار کرنے پر روک ٹوک اور تنبیہ سے کام لینے والا حقیقت یہ ہے کہ جب تک حضرت والد ماجد نور اللہ حمر قدہو کے سائے شفقت میں زندگی گزر رہی تھی تو ہم بڑے بے فکر تھے کوئی بھی بات پیش آتی حضرت والد صاحب کی جانب اس کو محول کر دیا جاتا اور آپ ہی اس سلسلے میں فیصلہ فرماتے لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد اب محسوس ہو رہا ہے کہ والد کا سایہ والد محترم کی دعائیں اور والد محترم کا وجود انسان کے لئے اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے بہرحال اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں جو وقت مقرر ہے انسان کے دنیا سے جانے کا اس میں کوئی تقدم و تأخر ممکن ہی نہیں باری تعالی ہم سب کو صبر و سکون عطا فرمائیں اور حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ نے جو روشن نقوش ہمارے لئے چھوڑے ہیں اس پر عمل ہمارے لئے آسان فرمائے حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ ایسی شفقت فرماتے تھے اور ایسی نگرانی فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے صرف شفیق والدی نہیں بلکہ مخلص ترین استاد و مربی سرپرست و نگران بھی تھے ہمیں ہر معاملے میں آج تک ان کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا تھا تدریسی مجبوریوں کی باعث ان سے دور رہنے کے باوجود بھی وہ پورے طور پر احوال سے ایسے باخبر رہتے ایسی نگرانی فرماتے اور ہر معاملے میں اس طرح معاونت و مساعدت فرماتے تھے کہ ہم ہر لحظہ اپنے کو ان کے سامنے موجود پاتے تھے مزاج ایسا بنا دیا تھا کہ کوئی کام حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی مرضی اور منشاہ کے خلاف کرنے کی جرت و حمت ہی نہیں ہوتی تھی کسی لمبے سفر پر جانا ہو یا کوئی اور معاملہ پیش ہو جب تک والد صاحب کی طرف سے اجازت نہ ہوتی مجال نہیں تھی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھا لکھے اللہ تعالی نے حضرت والد صاحب نور اللہ حمر قدہو کو تعلیمی تدریسی انتظامی ملی اور سماجی خدمات کے حوالے سے جن خوبیوں سے کمالات سے صفات سے اور صلاحیتوں سے مزین و آراستہ فرمایا تھا اس سے تو دنیا واقف ہے اور معترف بھی ہے لوگ اپنے مزامین میں اور تازیتی تحریروں میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں بھی اس مختصر سی گفتگو میں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے ہمیں تو اس موقع پر حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کی بعض ان نمائی صفات کو ذکر کرنا ہے جو بہت ممتاز طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر مشاہدے میں آتی تھی نمبر ایک رجال سازی افراد سازی اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ نے جو صلاحیت اور کمال آپ کو آتا فرمایا تھا وہ بہت کمی کے ساتھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اپنے ماتحتوں کی ایسی نگرانی فرمایا کرتے تھے ان کی ایسی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ کسی غلط راستے پر چلنے کی گنجائش آپ کے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد میں سے کسی کے لیے ہوتی ہی نہیں تھی ہم نے بازابتہ اگرچہ سال ہفتم میں مشکاش شریف جزہ سالس آپ سے پڑھی ہے اس سے پہلے کوئی کتاب حضرت والی صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن حفظ کلام اللہ سے لے کر درجات عربیہ کی تعلیم تک حضرت والی صاحب علیہ الرحمہ ہمہ وقت ہمارے سلسلے میں فکر مند رہتے تھے ہمارے جو قرآن کریم کے استاد محترم ہیں حضرت قاری محمد احسان صاحب دامد برکاتہم ان کو حضرت والی صاحب کی طرف سے اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ آپ ایک ریجسٹر تیار کریں اور اس پر روزانہ کی کیفیت درج کیا کریں چنانچہ جتنے بچے قاری صاحب کے پاس خاندان کے پڑھتے تھے ان میں ہر ہر بچے کی کیفیت اور احوال روزانہ قاری صاحب تحریر فرمایا کرتے تھے ہمارے بارے میں بھی لکھتے تھے کہ کہاں سے کہاں تک سبق ہوا سبقا پارا کتنا ہوا آموقتہ کتنا ہوا اور پھر حضرت والی صاحب نور اللہ قدہ اس ریجسٹر کو دو دن میں تین دن میں جب موقع ملتا تھا مگایا کرتے تھے چیک کیا کرتے تھے اس میں کوئی خامی اور کمی دیکھتے تھے تو تنبیہ فرماتے تھے کام صحیح ہوتا رہتا تھا تو دعائیں دیتے تھے خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے جب درجات عربیہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کی طرف سے تعقید تھی کہ وقت پر مدرسے جانا پابندی سے اسباق میں شریک ہونا اور امتحانات میں آلہ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا وہ چیزیں ہیں جن کو تمہیں اپنی ترجیحات کے اندر شامل کرنا ہے تمہیں کھانے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں میسر ہوں گی رہنے کے لیے سہولیات دی جائیں گی اور بھی تمہاری جائز خواہشات کو پورا کیا جائے گا لیکن ان تین چیزوں کے اندر کوئی کمی نہ رہنی چاہیے دلچسپی کے ساتھ اسباق میں شرکت کرو سبقیات کرو اور امتحانات میں بہتر سے بہتر نمبر لانے کی کوشش کرو زمان طالب علمی میں جس بات پر سب سے زیادہ ناگواری حضرت والی صاحب نبو اللہ قدہو کو ہوا کرتی تھی وہ دوستی گانٹنا تھا دوست بنانا تھا آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو آپ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ وقت پر درزگاہ جاؤ اور تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر اسباق سے فارغ ہو کر سیدھے گھر واپس آؤ نہ کسی ساتھی کے کمرے پر جانا ہے نہ دوستوں کے ساتھ ملجل کر بیٹھنا ہے نہ کسی سے گپ شپ کرنی ہے بس پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہوں اور خالی وقت گھر کے اندر گزے تقرار و مراجعہ اسباق کے لیے پھر مخصوص ساتھیوں کے درمیان جانے کی اجازت تھی اگر کبھی راستے میں اپنے کسی ساتھی دیکھ لیا کرتے تھے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی گھر آتے ہی باسپرس ہوتی تھی پوشتاش ہوتی تھی کہ کون تھا جس کے ساتھ جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے کیا باتیں ہو رہی تھی جواب دینا بھاری ہو جاتا تھا مشکل ہو جاتا تھا حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف سے اگر یہ نگرانی نہ ہوتی یہ سرپرستی نہ ہوتی یہ تنبیح نہ ہوتی تو ہم جیسے لا عبالی پن کے شکار لوگ نہ جانے کس راستے پر چل جاتے اور کیا کر رہے ہوتے اللہ رب العزت والجلال والد صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے آج قدم قدم پر ان کی یہ شفقتیں اور عنایتیں یاد آتی اسی طرح نمازوں میں سستی غفلت لا پرواہی اور نماز باجماعت کا احتمام نہ کرنے پر بھی آپ سخت نالہ ہوتے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے آپ کی طرف سے یہ تاقید تھی کہ پنج وقت نمازیں باجماعت مسجد کے اندر ادا ہونی چاہیں طالب علمی کے ابتدائی زمانہ ہی میں آپ نے اس گنہگار آج اس کو مسجد چھتہ میں نماز پڑھانے کا پابند بنا دیا تھا اور حضرت والدہ ماجدہ مدد اللہ سے یہ فرماتے تھے کہ میں نے عفوان کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری اسی لئے دلوائی ہے تاکہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے نمازوں کا احتمام اس کی زندگی کے اندر آ جائے اللہ پاک حضرت کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے ان کی یہ شفقتیں یہ توجہات یہ سرپرستی یہ تنبیہات نہ ہوتی تو نجانے آج ہم کہاں ہوتے اسی طریقے سے فجر کے بعد سونا یہ بھی حضرت والد صاحب نے بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا ان کے یہاں اس کی کوئی کنجائش نہیں تھی کہ گھر کا کوئی فرد نماز فجر کے بعد بستر پر دراز ہو جائے اور نین میں غرق ہو جائے ہر شخص کے لئے ہر بچے کے لئے یہ لازمی تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشہول ہو حضرت نماز 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 فوراً ناشتہ فرماتے تھے اور اس کے بعد مطالعہ میں مصروف ہو جاتے تھے اور پھر سبق پڑھانے کے لئے چلے جاتے تھے گھر میں رہنے والوں کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد تلاوت کلام اللہ میں مشہول اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو کسی اچھائی کا پابند اسی وقت بنا سکتا ہے جب خود اس کے اندر وہ صفت وہ خوبی اور وہ اچھائی پائی جاتی خود حضرت والد صاحب نور اللہ قدہو کبھی یہ مزاج تھا کہ رات میں چاہے دیر سے سونا ہو لیکن نماز فجر کے بعد سونے کی کوئی گنجائش آپ کی زندگی کے اندر نہیں تھی آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا تناول فرماتے اور اس کے فوراً بعد سو جاتے اور پھر پوری رات مسلسل سونے کا معمول بھی عام طور پر آپ کا نہیں تھا اکثر و بیشتر کمرے کی لائٹ بھی جلی رہتی دو گھنٹہ دھائی گھنٹہ تین گھنٹہ سوئے اور اس کے بعد اٹھ گئے پھر تلاوت میں متعلہ میں ذکر ازگار میں مشغول ہوئے اس کے بعد پھر جی چاہا تو آرام فرما لیا سو گئے پھر رات کے آخری پہر میں اٹھنا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی نماز تحجد کی پابندی آپ احتمام فرماتے تھے اسی طرح تحجد کی پابندی کا بھی احتمام ہم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی اپنے محترم والدین کو نماز تحجد کی پابندی کرتا ہوا پایا حضرت والد صاحب فجر کی نماز سے پہلے معمول کے مطابق خود چائے بناتے تھے اور نوش فرماتے تھے اور نماز فجر کے بعد مختصر ناشتہ کیا کرتے تھے تو فجر کے بعد کی تلاوت کا معمول حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی عادت مبارکہ میں شامل تھا اور اپنے مات تحتوں کو بھی آپ اس کا پابند بنایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا دور ہو جاتا تھا قرآن پاک یاد رہتا تھا اسباق کو یاد کرنا آسان ہوتا تھا اللہ تعالی اس معمول کو برقرار رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مرتے دم تک ہم سب کو توفیق نصیب فرم اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے ایک نمائع وصف صلح رحمی عزہ اور اقربہ اور رشتداروں برتا ہوگی ہمارا ددیالی خاندان جو منصور پور خان جہاں پور حسین آباد رتھیڑی اور دیگر جگہوں میں آباد ہے وہاں کوئی بھی تقریب حضرت والی صاحب نوراللہ مرقدہو کی شرکت کے بغیر ادھوری رہا کرتی تھی کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا تو نماد جنازہ کے لیے آپ تشریف لے جاتے تازیت کے لیے تشریف لے جاتے شادی ہوتی تو نکاح کے لیے آپ تشریف لے جاتے آپ کی اس صلح رحمی کی وجہ سے خاندان کے چھوٹے بڑے افراد کے دل کی گہرائیوں میں آپ نے جو مقام پایا تھا آسانی کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو میں اثر نہیں ہو ساتھ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ فرماتے اور اعزہ اور اقربہ اور رشتداروں کے لیے وقت نکالا کرتے ہر طرح کے معاملات میں آپ کو فیصل بنایا جاتا اور آپ کی بات کو اوپر رکھا جاتا آپ کے مشوروں کو قبول کیا جاتا اور آپ کی رہنمائی کے مطابق لوگ اپنی زندگی کا لائح عمل متعین کرتے اسی طریقے سے دلداری وزاداری اور کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہچانے کا جذبہ یہ وہ صفت ہے جو کوٹ کوٹ کر حضرت والی صاحب نور اللہ مر قدہ کے اندر بھری ہوئی دکھائی دیتی ایک مرتبہ کسی سفر سے واپسی پر منصور پور تشریف لے گئے رات کافی گدر چکی تھی دھائی تین بج رہے تھے آپ گاڑی ہی میں تشریف فرما رہے وہ گھر جہاں آپ کے بھتیجے اور دیگر اہل خانہ موجود تھے اندر تشریف نہیں لے گئے ڈائیور صاحب نے کہا بھی کہ حضرت میں فون کر دیتا ہوں ابھی کافی وقت ہے آپ گھر تشریف لے جائے آرام فرما لی جی فرما کہ نہیں یہ بے وقت ہے اس وقت اٹھائیں گے تو نین میں خلل پیدا ہوگا اس لئے ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں چنانچہ گاڑی میں بیٹھے رہے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے جب فجر کا وقت ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ اب لوگ اٹھ گئے ہوں گے تب حضرت والا گھر تشریف لے گئے ضروریات سے فارغ ہوئے اور پھر مسجد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ذرا تصور کیجئے اپنے گھر میں جانے کے لیے آدمی اس طرح کے جذبات کا اظہار کرے اور یہ احساس اس کے دل کے اندر ہو کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نے پہنچے یہ کس درجہ کمال کی چیز وزاداری اور دلداری کا تو یہ عالم تھا کہ معمولی معمولی لوگ بھی محبت کے ساتھ آپ کو مدو فرمایا کرتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے وقت دیتے خوش توعی اور کشادہ قلبی کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے حد درجہ اپنائیت کا ان کے ساتھ مظاہرہ فرماتے کسی جگہ کسی پروگرام میں تشریف لے گئے اصل پروگرام ایک ہے لیکن زمنی طور پر دسیوں جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں صرف لوگوں کی خاطرداری کے لیے دل رکھنے کے لیے یہ وہ صفت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے عشق و محبت کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے اندر دکھائی دیتی تمام تر لیاقت و صلاحیت کمالات اور خوبیوں کے باوجود توازو انکساری اور سادہ مزاجی اس درجہ آپ کی زندگی کے اندر پائی پائی جاتی تھی جو عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی دنیا اس کی زیب و زینت چمک دمک یہ وہ چیزیں تھی جن کی طرف آپ کے قلب کا میلان ہوتے ہی نہیں تھا بہت سادہ زندگی آپ نے گزار بڑی پاکیزگی کے ساتھ بڑی دیانت و امانت کے ساتھ آخرت کی فکر ہمہ وقت آپ کو دامنگیر رہا کرتی تھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے خاص طور پر فکر آخرت کے پہلو کو آپ اپنی گفتگو میں اور بیانات میں نمائع فرمایا کرتے تھی مرادباد میں سیرت طیبہ کے عنوان پر سلسلے وار پروگرام حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ ہم کی زیر نگرانی ہوتے چلے آئے محلہ کسرول کی مسجد ابراہیمی میں اس سلسلے کا جب پہلا پروگرام تے ہوا اور اس میں سیرت طیبہ کے مختلف عناوین تے کیے جا رہے تھے تو حضرت والی صاحب نور اللہ مر قدہ نے اس گنہگار سے فرمایا تھا کہ تم سیرت طیبہ اور فکر آخرت کے عنوان پر مواد جمع کرو اور اسی موضوع پر تمہیں گفتگو کرنی کتاب کی بھی رہنمائی فرمائے خاص طور پر ترجمان سننہ کا مطالعہ دیگر کتابوں کی بھی رہنمائی فرمائی جب مواد تیار ہو گیا حضرت کے سامنے پیش کیا حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی اور پھر اسی کے مطابق اس کو بیان بھی کیا گیا تو فکر آخرت کا جو پہلو نبی پاک علیہ صلی والسلام کی صیرت سے نمائی ہوتا تھا حضرت والس صاحب نور اللہ مرقضہ نے اس کا عکس اپنی زندگی کے اندر اتار لیا تھا اور جب آپ کے احوال کا آپ کی کیفیات کا آپ کے انہماک کا اور آپ کی مصروفیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و سنت کے رنگ میں پورے طور پر رنگ کے لیے کوشاں اور فکر مند رہا کرتے تھے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اور اس موضوع سے آپ کی جو دلچسپی ہے اس موضوع پر جس شرح صدر کے ساتھ آپ کی گفتگو ہے اور جو لگاؤ ہے جو جذباتی تعلق ہے آپ کو اس موضوع سے وہ بھی در حقیقت نبی کریم علیہ السلام سے عشق و عقیدت و محبت کا مظہر ہے باری تعالی ہمیں بھی اس محبت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے اور جو روشن نقوش حضرت ہم سب کے لئے اس پر عمل آسان فرمائے کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے لیکن اس وقت موقع نہیں ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں اللہ تعالی تھی ان میں ایک اہم صفت اخفائے حال بھی آپ اپنے آپ کو بالکل مخفی اور پوشیدہ رکھنے کے عادی تھے حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی درجے کے متقی اللہ کے ولی شب زندہ دار اور صاحب نسبت بزرگ تھے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ آپ نے مخفی اور پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی بار بار کے اسرار کے باوجود جو لوگ آپ سے بیعت کی درخواست کیا کرتے تھے ان کو بیعت نہیں فرماتے تھے بلکہ دیگر اکابر و بزرگان دین کی جانب ان کی رہنمائی فرما دیا کرتے تھے ہاں دور دراست کے دہات میں چانہ ہوتا اور وہاں لوگ اسرار کرتے تو آپ بیعت بھی فرما لیا کرتے تھے لیکن عام مطن ایسا ہوتا کہ لوگ بیعت کی درخواست آپ سے کرتے تو آپ دوسروں کی جانب ان کی رہنمائی فرما کرتے تھے یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو عمومی طور پر دیکھنے میں نہیں ملتی اللہ تعالی جس کی دل کی دنیا کو آباد فرماتے ہیں اور جس کو اپنا خاص قرب اور تعلق نصیب فرماتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے اسی کے اندر اس طرح کی صفات نمائی طور پر دیکھنے کو ملتی اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی اور ان سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائیں اور حضرت والس صاحب نور اللہ مرقدہ کی باری تعالی مغفرت فرمائیں ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں اور ہمارے جو اکابر مشایخ مزرگان دین خاندان کے بڑے بقید حیات ہیں اللہ صحت و آفیت کے ساتھ ان کے سائے کو دراز فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سامین ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل شادر اسلام کہرانا کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ جزا کر اللہ